اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب سپیکولیشنز ہیں قیاس آ رہی ہیں جس کو میں بیسلس سپیکولیشن کہوں گا اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے دیل کی یا کسی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں آپ سے ریپیسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے دیل نواز شریف کے ساتھ دیل کی باتیں بے بنیاد قرار دی جی آئی ایس پی آر نے افواہیں مسترد کر دیں میڈیا بریفنگ میں کہا نواز شریف سے ڈیل کون کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے وہ تفصیلات بھی دے اس پر جتنی کم بحث کی جائے بہتر ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی بحث سے باہر رکھا جائے سیول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں آرمی چیف کی مدت مرازمت میں توسیر سے متعلق آیا سرائیاں نہ کی جائیں ملک میں ڈیل کی گونج جی حسن اقبال کا وضاحت کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ کہا ہماری ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے وفاقی وزراء بھی میدان میں آگئے وواہ چودری کہتے ہیں جب سیاست دان مستحقم نہیں ہوتا تو آفواہوں کا سہارہ لیتا ہے غلام سرور بولے کہ ڈیل کا تاثر انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے دیا ادارے کرف لوگوں سے ڈیل نہیں کرتے وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی ریپورٹ کا خیر مقدم کیا کہا اکاؤنٹ کی جانچ پرتال سے قوم کو حقائقی وضاحت سامنے آئے گی سیاسی فنڈریزنگ مفادات اور بھتہ خوری میں فرق دیکھے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈی کی جانچ پرتال کا منتظر ہوں سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ پر آپوزیشن کا شدید رد عمل شہباز شریف نے سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ کو عمران خان پر فردر جنم کرا دے دیا مریم نباز کہتی ہیں حساب کتاب کا وقتان پہنچا ہے عوام پاگل نہیں جو لوگوں کہیں گے مان جائیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کا کرپشن سے آلودہ بھیانک چہرہ سامنے آ گیا مولانا فضل رحمان بولے غیر ملکی قوتوں نے پی ٹی آئی کو بھاری مالی معابنت تھی شاہد خاکان عباسی اور فروخ حبیب آمنے سامنے لیگی رہنما کا عمران خان سے استفعہ کا مطالبہ بولے پی ٹی آئی نے ثبوتوں کے طور پر ایک کاغذ بھی سکروٹنی کمیٹی کو نہیں دیا سپریم کورٹ پیچھ پوچھے کہ پیسے کہاں سے آئے فروخ حبیب کا جوابی وار کہاں نون لیگ گمراہ کرنا چھوڑ دے دوسروں کے آکاؤنٹس کی بجائے اپنے خفی آکاؤنٹس کی تفصیل بتائیں سرد موسم میں جماعت اسلامی کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری کارکنوں کے سندھ بلدیاتی ایک نامنظور کے نعرے حافظ نئی میں خطاب کرتے ہوئے کہا جلد کراچی کے دھرنے کا دائرہ سندھ بھر میں پھیلائے جائے گا ایمکی ایم زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں پاکستان میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے حفاظتی تعدابیر سے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا ہے اسد اومد نے حل بتا دیا کہاں ذہن سے نکالنا ہوگا کہ نیا ویرینٹ ہو گیا تو فرق نہیں پڑے گا جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہے ان کے لیے خطرہ کم ہے کراچی میں ایک سو ایک لاہور میں ایک سو ستر اور اسلام آباد میں ایک سو اکتالیس کیسز کی تصدیق بلوچستان میں توفانی بارشوں سے تباہی ندین آلے اُبل پڑے کچھے مکانات منحدم پسنی اور مارا کیج جیونی تربت اور گوادہ میں نظام زندگی درہم برہم کئی اصلہ میں ایمرجنسی نافذ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج امدادی کاروائیوں میں مصروف سندھ اور پنجاب میں بھی بارش کے بار تھن میں اضافہ بالائی علاقوں میں بارش سے ہر شیئر ڈھک گئی اور نور مقادم قابل کیس میں اہم پیش رافت مرکزی ملزم کے ذہنی مریض ہونے کا جائزہ لینے کے لیے مریکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست مسترد کر دی جد اتاربانی نے محفوظ پیصلہ سناتے ہوئے درخواست خارج کی مریکل بورڈ نے ملزم کے ذہنی مریض ہونے کا جائزہ لینا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے